آپ کی نظر میں جو بیٹا زہرہ کماتا ہے نا ماں باپ کو اس سے زیادہ پیار آتا ہے اچھا تو آپ کے ساتھ سے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں یہاں سمانی سب سے زیادہ کماری اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے میں نے اسی سے پیار کرنا زیادہ بیلکل ٹھیک ہے جی خیال بھی ان کے زیادہ کی اگر آپ تین چار لاکھ رپیہ خرچ کر کسی ملک میں جاتے ہیں نا وہاں سے ساتھ سترہ سی زار نبی زار ایک مشکل سے ایک لاکھ سوالاک کماتے ہیں بلکل بہت مشکل سے کماتے ہیں اور میں آپ کو سچی بار بتاؤں جتنے میں نے آپ کو پیسے بتایا ہے نا یہ کمال لیتی ہیں رامسکو ماشاءاللہ یہ پانچ ایک ایسٹ چار ایک ایسٹ چار ایک ایسٹ بہترین تو یار پھر ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے یہی تو میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بشار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمینفو ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ مجودہ ریاض صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ایام سمانی کے بھی چکس رکھے ہیں اور چکس کے آپ ماشاءاللہ بریڈ رکھی ہوئی ہے تو آئیے جن سے جانتے ہیں ایام سمانی کا بزنس کیسا ہے اور ان کی زبان ہی سنتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام ریاض بھائی کیا حال چاہ رہا ہے جی اللہ پاکہ شکر ماشاءاللہ آپ نے ایام سمانی بھی رکھ لی ہے یہ کیسی بریڈ ہے اس کا بزنس کیسا ہے ہمارے ویور کو بتائیں جی میں آپ کی ویور کو یہی کہنے چاہوں گا کہ سٹیپ بے سٹیپ پہ نہ دیکھیں میں نے پہلے آفٹر لوگ رکھی اس میں میں نے اچھی ارنے کی اس کے بعد لائٹ سرکس رکھی اس میں بھی اچھی اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایام سمانی ہے تو ماشاءاللہ کہنے مقصر یہ ہے کہ دوست میرے بھائی یا بہنیں آئیں کام کریں اپنے گھار میں رہیں کسی جگہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ کے سامنے چار مرگیاں اور ایک مرگیاں یعنی یہ چار ایک سیٹ ہے جی اس کیج میں باقی ادھر بھی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں یہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں تو میں اپنے یعنی کہ آپ کے بیور کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم صبح اٹھیں دیکھا یہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ دو انڈے تین ہزار پہ کیاں یہ دو انڈے تین ہزار پہ کیاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے مائنڈ کو رلیکس کریں کسی کی باتوں میں آئے اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تین ہزار پی اگر میں تو سیل نہیں کرتا انڈا چک سیل کرتا ہوں انڈا میں سیل نہیں کرتا میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تین ہزار پی اپنے گھر کا کچن کا صاحب لگا لیں تو آپ کا ذہن ریلیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو پڑا چل جائے گا کہ چلو گھر کا جو نظام ٹھیک ہو گیا گھر کے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آسٹالوب ہے یا اپنا لائٹ سوسیکس ہے یا کوئی اور بریڈ ہے اسی کی طرح اس نے بھی دانہ پانی جو جو بھی اپنے کھانا بانا وہ اتنا ہی کھانا نا کہ زیادہ اس کی ویڈ بیارہ یہ لینے نہیں ہے نا زیادہ فیڈ لیتی ہے اچھا نا زیادہ یہ سینسٹرے محول لیتی ہے بہت ہارڈ بریڈ ہے اور یہ آپ کو میں بتاؤں مزے کی بات یہ دیکھ لیں وہی جو دانہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے ادھری وہی بیلکل وہ بھی کھا رہی ہیں یہ بھی کھا رہی ہیں جو گھر کا بچہ کچھ ہونے سب سے پہلے جو مہنگی بریڈ ہے ہم ان کو ڈالتے ہیں اچھا کہ وہ تھوڑا سا ڈال دیا آج یہ کھا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد لائٹ کو ڈال دیا اگر زیادہ بچ گیا تو آسٹالوب کو ڈال دیا صحیح ہے آپ اس کو ہیڈ سٹرس سے بچانے کے لیے کیا کر دیں جی ہیڈ سٹرس کے لیے میں نے یہ لگایا میں سسٹم تو ماشااللہ جا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جانور مو کھوڑ رہا ہے ہاں تو میں اسے بکہ چلا دیتا ہوں کہ تقریبہ پنجا سے بیس میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ اپنا تیمبریچر پورا ہو جاتا ہے تمبریچر پورا ہو جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فیادہ یہ کہ اس میں ہم ڈس انفیکشن کے لیے کیا رام سے ہو جاتی ہے اس میں نا اگر ہم ٹھول بغیرہ اس میں ڈالتے ہیں تو ہمیں لہرہ سے سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ماشااللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں سب سے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں اور اس کا مرحل ہے یہ اپنا کہتے ہیں سٹیمنا بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تو ہارڈ بریڈ ہے جی اوپر سے میرا اتنی جلدی یہ سٹریس بھی نہیں لیتی اور یہ محول دوست ہے اگر کس کے گھر میں جاتی ہے نا تو اسی محول میں اپنے آپ کو ڈال لیتی ہے ایتنا مشکل نہیں ہے آپ نے یہ ڈے اور سے سٹارٹ لیا تھا یا آپ اپنا ٹریو لے کے آئے تھے یا آپ چار ایک سیٹ ہی لے کر رہے تھا یہ چار ایک سیٹ اپنے دوستے لے کے آئے تھا جی ٹھیک ہے تو کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہو یہ ماشااللہ ابھی ہے میرے پاس یہ تقریباً یہ تیسرا مینہین کو اچھا تو میں تو دیکھ کران ہو گیا ہوں کہ اللہ پاکہ شکر ہے تو دوستوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جسٹ ٹیم پاس نہ کریں دیکھے رہے ہیں فیلڈ میں آئے گے تو پتہ چلے گا بلکل اس کی کتنی ڈمانڈ ہے اس طرح ہی ہے ابھی یقین کریں کہ اس کی ڈمانڈ نہیں پوری ہو رہی ہے بلکل اس پر ٹرینڈنگ چار رہی ہے یہ ٹرینڈنگ پہ چار رہی ہے آپ کو کیا بزنس دے رہی ہے یہ جی الحمدللہ بہترین آپ کو بتاؤں گا تو آپ مانے کے لئے صحیح ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ شو کروا دیں ہمارے ناظرین کو کچھ ہوتا ہے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ صرف یہ لوگ ہوتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے اپنا اپنے آپ کو پر موڑ کرنے کے لئے یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ماشاءاللہ یہ مرگیوں کا کام ایسا کام ہے جس میں ماشاءاللہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو نہیں نہ دیکھتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ بس اپنی باتیں چھوڑتے ہیں یہ بات کلیر کرنا یہ مہارا محول ہے یہ مہارا محول ہے کہ دیکھیں میں آپ کو سچی بار بتاؤں اگر آپ تین چار لاکھ رپیہ کھرچ کر کسی ملک میں جاتے ہیں نا وہاں سے ستر سیزار نبی ازار بہت مشکل سے ایک لاکھ سوالاک کماتے ہیں بلکل بہت مشکل سے کماتے ہیں اور میں آپ کو سچی بار بتاؤں جتنے میں نے آپ کو پیسے بتایا ہے نا یہ کمالیتی ہیں رامسکو ماشاءاللہ چار ایک اصار بہتر ہے تو یار پھر بھمیں بھائی جانگی کیا یہی تو میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باتوں میں نہ آئیں کسی کے باتوں میں نہ آئیں پر کریں ہم تھوڑا کام سٹارڈ تو کریں نا یار سٹارڈ کریں نا چیز سٹارڈ کر لیں ٹھیک ہے جی سر لازمی نہیں ہے اسی سے سٹارڈ کریں بندہ تھوڑی سے مطلقے لائٹ سو سچ رکھ لیتا ہے یا اپنا یام سمانی رکھ لیتا ہے یا اور میڈے ہیں کوئی اپنا لوکل سم سے لور لیول کی اپنا سٹارڈ کرتا ہے جب اس میں بھرک کرے گا اس کو پتا چلے گا یار واقعی اس میں تھوڑا سو ارننگ کا سسٹم ہے پھر بندہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے سٹیپ دو سال کا محرحل آپ کا تیجربہ ہے دو سال میں ماشاءاللہ آپ کہاں سے کہاں چلے گئے جی آپ کے سامنے ہیں یہ میرے گار والوں کا شوق تھا یہ والا جی انہوں نے کہا کہ انڈا ہاں نے باہر سے خرید کے نہیں کھانا گار میرا خوری اتنی بڑی چھاتا ہے گار میرا بلکل جب میں نے دیکھا کہ پچھلے سال انڈا شارٹ ہو گیا اچھا مارکیٹ میں برائلر انڈا نہیں مرے رہا تھا پچھلے سال شارٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور میرے رہا تھا مہنگا میرے رہا تھا میں نے کھوڑ پچھلے سال برائلر انڈا تیس روپے کا خرید صحیح اسی طرح نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا اب جب میں نے اللہ حمدللہ اللہ کا شکر ہے جب میں نے دیکھا کہ اس میں اچھی خاصی کرنے گا تو میرا بھی شوق بڑا اور میں سب بھائیوں کہتا ہوں کہ انٹرسٹ کریں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں آئیں اس میں میں جو آپ کو پسند ہے وہ رکھیں وہ رکھیں اچھا سارے ساری جتری بھی ماشاءاللہ بریڈر اوورال بریڈے ہیں ان سب سے جو بہترین بریڈ ہے وہ کونسی ہے آپ کے مطابق جو آپ کی نظر میں جو بیٹا زہرہ کماتا ہے نا ماں باپ کو اس سے زہرہ پیارا تھا اچھا تو آپ کے ساب سے دیکھنا تو آپ دیکھیں یام سمانی سب سے زیادہ کماری اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے میں نے اسی سے پیار کرنا زیادہ بیلکل ٹھیک ہے جی خیال بھی ان کے زیادہ اچھا اچھا یام سمانی اس کا نام ہے اور اس کا اس کی کلگی مو وینٹ لیکز گوشت سکن ہر چیز بلائک بلائک ہوتی ہے اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی مانا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا فیس بک پر انہوں لوگوں نے یہ چھوڑے گئے ہیں اسٹیٹس بغیرہ لگائے ہیں اور بڑی باتیں لوگ کھرتے ہیں یا اس کا انڈا بھی بلائک ہے حالانکہ انڈا اس کا بلائک نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کے سامنے پڑا ہے جی بڑا ہے اور گوشت جو ہے واقع بلائک ہے واقع بلائک ہے ہاں جی اچھا آپ نے کبھی اس کا گوشت کھایا جی فیلال تو اللہ پاک نے نہیں لیکن یہ کہ آساسا میں ان کی بریڈ بنا رہا ہوں اچھا آپ تیار کر رہے ہیں ان کی انشاءاللہ پھر جب آپ آئیں گے تو آپ کو بکھلائیں گے انشاءاللہ آپ کا اس کے علاوہ کیا آپ کرتے ہیں جی اس کے علاوہ میں نے بیانسے گرہ رکھی ہوئی ہیں اچھا اور آپ یقین کریں بشر بھائی اگر یہ گرا کھلیں گے نا اگر آپ دو تین سیٹ اگر اگر سیٹ اگر 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 تو اور کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک نے اس میں بہت اچھی روزی رکھی ہے